دوستوں اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد آپ کا سبترشی تارہ منڈل اور ہماری یونیورس کے بارے میں نظریہ بدل جائے گا آپ سات تارہ والے اس تارہ منڈل کا ریسنٹلی ڈسکورڈ رہی سے جان جائیں گے اگر آپ رات کے آسمان میں سندر اور شانت چمکتے ہوئے تارہ اور پلانیرز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو آپ نے اپنی جیون میں سبترشی تارہ منڈل کو ضرور دیکھا ہوگا اگر نہیں بھی دیکھا تو اس کے بارے میں بچپن میں اپنی ویڈیان کی ٹیکسٹ بک میں ضرور پڑھا ہوگا یہ آکاش میں چمکیلے سات تارہوں سے مل کر بنا ایک تارہ سمو ہے جس کی آکردی ایک بڑے چمچ کی طرح ہوتی ہے سات تارہوں کا یہ سمو ایسٹیریزم اوڈسا میجر تارہ منڈل کا حصہ ہے سبترشی تارہ منڈل کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے سات تارے کافی چمکدار ہوتے ہیں اس لئے اسے آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے یہی کارانی یہ سب سے پرسید تارہ منڈل ہے لیکن ہم ناسا کے ویڈینکوں نے بھرمان کی گہرائیوں میں تور تک دیکھ سکنے والے اپنی سپیس ٹیلیسکوپس سہی اس تارہ منڈل کے اندر کچھ ایسا دیکھا ہے جس کی کلمنا نہ تو کسی بک میں یا کسی سائنس فکشن موی میں بھی نہیں کی گئی تھی ہمارا یونیورس اتنا انوکھا ہے اسے ہم جتنا جانتے جا رہے ہیں ہمارا آشری اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے آئیے جانتے ہیں اس آقلپنی خوچ کے بارے میں آج کی سائنس ٹیو ویڈیو میں دوستوں سبترشی تارہ منڈل کے بارے میں ناسا کی اس ایکسائٹنگ رومانچک خوچ کے بارے میں جاننے سے پہلے آئیے جلدی سے سمجھ لیتے ہیں کہ تارہ منڈل کیا ہوتا ہے تارہ سمو کیا ہوتا ہے اور سبترشی تارہ منڈل کیا ہے اور کب ہمیں اسے آسانی سے اپنی آنکھوں سے آسمان میں دیکھ سکتے ہیں دوستوں اگیان کی انٹرسٹنگ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سائنس ٹیو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تارہ منڈل کیا ہوتا ہے دوستوں جب پراشین کال میں ہمارے پوروجوں نے رات کے آسمان میں سٹارز کو دیکھا تو انہوں نے تارہوں کو کچھ سا موہ میں باڑھ دیا اپنی کلپنہ شکتی اپنی امیجینیشن کا اپیوک کرتے ہوئے انہوں نے تارہوں کے بیچ کالپنی کے رکھائیں کھیج کر ویبن آکرتیاں منا لی اور ان آکرتیوں کو تارہ منڈل یا کانسٹلیشنز کہا جانے لگ اور ان آکرتیوں کے الگ لگ نام رکھ دی گئے یہ ٹھیک اسی پرکار تھا جیسے کہ ہم جب آسمان میں بادلوں کو دیکھتے ہیں تو ان بادلوں میں ہمیں ویبن پرکار کے آکار دکھائی دن لگتے ہیں جیسے کہ گھوڑا، کھرگوش، بادلوں میں بننے والی آکرتیاں تو کچھ منٹس میں ہی بدل جاتی ہیں لیکن اسٹارز سے بنے تارہ منڈل ہزاروں سالوں تک نہیں بدلتے ہیں ہمارے پرچین بھارت میں تارہ منڈلوں کو نقشت ترکھا جاتا تھا بارہ پرکار کے تارہ منڈلوں سے ہی جوتیش اور بھویش بتانے کے شروعات ہوئی جوتیش میں ان تارہ منڈلوں کو رائشیا کہا جاتا ہے لیکن اب یہ گھان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جوتیش اور تارہ منڈلوں اور گھرہوں کے آدھار پر کسی انسان کا بھویش بتانا پوری طرح سے مرکتا ہے اور یہ صرف لوگوں کو مرک بنا کر روپے کمانے کا ذریعہ ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ خود بھی اس جھوٹ سے بچیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس بھیانک دھوکے سے بچائیں گے لاکھوں لوگوں کو جوتیش کے آدھار پر صرف اس لیے منحوس اور منگلک کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی جنم کے سمائے منگلگرہ یعنی کی مارس پورو میں ادھے ہو رہا تھا ورطمان سمائے میں کل 88 کانسٹلیشنز تارہ منڈلوں کو مانتہ دی گئی سن 1922 میں انٹرنیشنل ایسٹرونومیکل یونین نے 88 تارہ منڈلوں کو اوفیشل نام اور مانتہ دی اس کے پہلے وشوے کی ہر سب پہ تھا کہ اپنے الگ الگ تارہ منڈل تھے اس سے بہت کنفیوزن پیدا ہوتا تھا اب مارڈرن ایسٹرونومی میں ان 88 تارہ منڈل کا اپیوگ آکاش میں کسی اوبجیکٹ کی استثیتی بتانے کے لئے کیا جاتا ہے جیسے کہ اورائن نیبیولا اورائن کانسٹلیشن میں موجود ہوتی ہے یا کہ پلانیٹ جوپیٹر اورائن کانسٹلیشن میں دکھائی دے رہا ہے اس سے لوگوں کو آسمان میں گرہ تارے ہیں نیبیولا آدھی کھوجینے میں مدد ملتی ہیں تارہ سموہ کیا ہوتا ہے دوستو یہاں ہم جسے سبترشی کی بات کر رہے ہیں وہ اب ایک تارہ منڈل نہیں ہے بلکہ وہ تارہوں کا ایک سموہ ہے ایک ایسٹریزم ہے یہ اورسا میجر تارہ منڈل کا حصہ ہے اس کا انگریزی نام گریٹ بیر یہ بڑا بھالو ہے یہ تارہ منڈل آکاش میں بڑے بھالو کسی آکریتی بناتا ہے اس لئے پراشین سبیتاؤں میں اسے یہ نام دیا گیا بیشوے کے الگ الگ سنسکریتیوں اور سبیتاؤں میں اس کے الگ الگ نام پائی جاتے ہیں ان میں سے کچھ پرموک نام پلو گریٹ ویگن ایتیا دی ہے سبترشی تارہ منڈل گرمی کے دنوں میں اتری آکاش میں دیکھا جا سکتا ہے اس کے ساتھوں تارہ چمکدار ہوتے ہیں اس لئے بچے اور بڑے سبھی اسے آسانی سے پر آکاش میں پہچان لیتے ہیں اور اسے دیکھ کر رومانچیت ہوتے ہیں یہاں دھیان دینے یوگ یہ بات یہ ہے کہ کئی بار سبترشی کو تارہ منڈل سمجھ لی جاتا ہے اور اس کا انگریزی نام اورسا میجر مان لیا جاتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے سبترشی تارہ منڈل نہیں ہے بلکہ کیونکہ ساتھ تاروں کا سموہ ہے یہ ساتھ تارے ایک بہت بڑے تارہ منڈل اورسا میجر کے سدسی ہیں اورسا میجر آکار کی درشتی سے تیسرا سب سے بڑا تارہ منڈل ہے اورسا میجر تارہ منڈل سبترشی تارہ منڈل کے طولہ میں آکاش میں بہت بڑی جگہ گھیرتا ہے پر انتو اس کے سبھی تارے اتنے چملتا نہیں ہوتے جتنے کی سبترشی تارہ منڈل کے ساتھ تارے ہوتے ہیں سبترشی تارہ منڈل کے تاروں کے نام جو ساتھ تارے سبترشی تارہ منڈل کو بناتے ہیں ان کے نام اس بکار ہیں ان ساتھ تاروں میں اور سبترشی تارہ منڈل جو کی ایک بڑے چمچ کے آکار کا دکھائی دیتا ہے اس چمچ کا ہینڈل بناتے ہیں اور یہ چار تارے مگریز، فیکڈا، ٹو بے اور میراک مل کر اس بڑے چمچ کا اگلا حصہ بناتے ہیں سبترشی تارامنڈل کا سب سے چمکدار تارہ ایلیوت، ایپسیلون، اورسا، میجوریس ہے جو کہ پورے آکاش میں دکھائی دینے والے تاروں میں سے 31 ماں سب سے زیادہ چمکدار تارہ ہے اب سبترشی تارامنڈل میں کیا نئی رومانچہ کھوچ ہوئی ہے دوستو ہم چلتے ہیں ناسا کی اس نئی کھوچ کے طرف جس کو جان کر آپ کا سبترشی تارامنڈل کے بارے میں نظریہ ہی بدل جائے گا یا تک کہ اس تارامنڈل کا نام ہی غلط ہو جائے گا ناسا کے ویگینکوں نے جب سبترشی کے تارامنڈل کے تارے مائزار تارے کو ٹیلیسکوپ سے دیکھا تو انہوں نے پایا کہ یہ تارہ ایک نہیں بلکہ دو تارے ہیں جو کہ ایک دوسرے کا چکر لگا رہے ہیں لیکن رکھیں یہ تو رہیسی کی شروعات تھی آگے اور رہیسی سے پردہ اٹھنے والا تھا ان دو تاروں کے نام مائزر اور الکور رکھے گئے اگلی بار جب آپ سبترشی تارامنڈل کو دیکھیں تو اس کے ہنڈل کے بیج کے تارے کو دھیان سے دیکھنے کے کوشش کیجئے آپ کو وہاں ایک کی بجائے دو تارے دکھائی دے جائیں گے اگر آپ کسی چھوٹی دوربین کی ساہیتہ سے بھی اس تارے کو دیکھیں گے تو آپ کو دو بائنری سٹارس ساف نظر آ جائیں گے یونیورس میں زیادہ تر تارے آکیریں نہیں ہیں بلکہ اپنے ساتھی تارے کے ساتھ مل کر ایک بائنری پیر بناتے ہیں یہ دونوں تارے ایک دوسرے سے صرف ایک پرکاش وش دور ہیں اگر پرتھوی سے ان کی دوری کی بات کریں تو یہ ہم سے اٹی لائٹیئرز دور ہیں الکور تارہ دس لاک سالوں میں مائزر کا ایک چکر پورا کر لیتا ہے بائنری سٹارس کو دیکھنے کے لیے کسی ٹیلیسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے مائزر اور الکور پیر ہی کیول ایسا ہے جسے ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں جب ویگیا نکو نے ان تاروں کی شکتی شالی ٹیلیسکوپ سے سٹیڈی کی تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ الکور تارہ بھی دراصل میں ایک تارہ نہیں بلکہ دو تاروں کا سمو ہے اور مائزر تارہ بھی ایک تارہ نہیں بلکہ دو بائنری پیرز کا سمو ہے بطلب بھی چار تاروں کا سمو ہے بائنری پیرز کے دونوں تارے ایک دوسرے کا چکر لگاتے ہیں اور دونوں بائنری پیرز بھی ایک دوسرے کے پرکرمہ کر رہے ہیں جسے ہم اب تک ایک سٹار سمجھ رہے تھے وہ واسطہ میں ایک سکس سٹار سسٹم ہے ایک ایسی عجیب دنیا جس میں چھ سوری ہیں اور ہر سوری کے اپنے پلانٹس ہیں یہ چھ سوری ایک دوسرے کے اردگرد اپنے پلانٹس کے ساتھ گھوم رہے ہیں ذرا کلپ نہ کیجئے مائزار تارے کے کسی گرہ کی سطح پر اگر آپ کھڑے ہو کر دیکھیں تو آپ کو آسمان میں چھوٹے بڑے چھ سوری نجر آئیں گے ہماری پر توی پر موسموں کا بدلنا پوری طرح سے سوری پر نربھر کرتا ہے سوچ یہ چھ سوری ہونے کے وجہ سے اس ایلین پلانٹس پر کتنے طرح کی موسم ہوں گے اور کتنے ڈرامیٹک طریقے سے ہی موسم بدلتے ہوں گے ایسی عجیب پلانٹس کی کلپ نہ نہ تو آج تک کسی سائنس فکشن مووی میں کی گئی ہے اور نہ یہ کسی بک میں ایسے کسی پلانٹ پر رات ہزار سولوں میں ایک بار ہوتی ہوگی کیونکہ چھ سوری میں سے کوئی نہ کوئی ایک سوری آسمان میں ضرور موجود رہتا ہوگا کیونکہ کسی ریئر اوکیزن پر ہی سارے سوری پلانٹ کی دوسری طرف جاتے ہوں گے تب جا کر کہیں رات ہوتی ہوگی وہاں اونڈ جائے کی پرچور ماترہ ہوگی پر سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا اس سکس اسٹار سسٹم کے کسی گرہ پر جیون پیدا ہوا ہے اور کیا کوئی انٹیلیجنٹ ایلین پریجاتی وہاں موجود ہو سکتی دوستو اگر آپ اپنے آنکھوں سے اس رومانچک سکس اسٹار سسٹم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے مند میں سوال اٹھ رہا ہوگا کی سبترشی ترامنل آخر آسمان میں کب دکھائی دیتا ہے سبترشی ترامنل کو ورش کے الگ الگ سمیں آکاش میں الگ الگ جگہ دیکھا جا سکتا ہے وسط اور گرمیوں کے موسم میں یہ ہے آکاش میں اونچا ہی پریستیت ہوتا ہے اور پتجھڑ اور سردیوں کے موسم میں یہ ہے شیطیج کے پاس دیکھا جا سکتا ہے اسے آسانی سے اس طرح یاد رکھا جا سکتا ہے سپرنگ اپ اینڈ فال ڈاؤن تو دوستو آج رات ہی آپ اس انوکھے سکس اسٹار سسٹم کو جا کر سبترشی ترامنل میں دیکھیں دوستو یوٹیوب پر بہت کم ایسے چینلز ہیں جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے سائنس کی انٹرسٹنگ ویڈیوز بناتے رہیں تو پلیز سائنس ٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے